بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلدی پوڑر دو چمچ سابو دھنیا اس کو ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا دو چمچ تکا مسالہ دو چمچ کوری لال میرچ ڈیڑھ چمچ زیرہ پوڑر اور ڈیڑھ چمچ نمک یہ مسالہ اس میں ڈال دیں گے مسالہ آدھی پیالی دھائی دو چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ اب ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے ماشاء اللہ سے اچھے سے ہم نے اس پر مسالہ لگا کے اسے اچھے سے ہم نے مکس کر دیا اب ہم اسے رکھ دیتے ہیں کم سے کم دس سے پندرہ منٹ رکھتے ہیں آہو برانہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آدھی پیالی اوئل لیا چولا جلایا اور کڑائی میں ہم نے اوئل ڈال دیا اب اس میں دو چمچ چھوٹی ہم نے زیرہ ڈالا دو سے تین منٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں زیرہ ہمارا اچھے سے اس میں لال ہو گیا ہے اب یہ تین عدد ہم نے تیز پتے لیے تیز پتوں اس طرح ہم توڑ کے اس میں ڈال دیں گے ہیں دو بریانی کے پھول تین سے چار عدد ڈالچینی دو عدد ہری الائچی آٹھ عدد کالی مرچے چار عدد یہ لون تمترے سے لائیں گے اسے ہم جو آلو میں جو ہم نے مکس کی سامان کیا دی چاہ کا مکارہ اس میں ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں اسے بھونتے ہوئے یہ دیکھیں دھائی نے پانی چھوڑا ہے اسی کے اندر ہی ہمارے آلو اچھے سے گل جائیں گے اب چار عدد ہم نے ٹیماتر لیے ٹیماتر کو ہم نے اس طرح کٹنگ کر کے رکھ دیا تھے اور چار عدد ہری مرچے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے بریانی بہت مزیگی بنتی ہے اچھے سے چمچہ چلا لیں گے پانچ منٹ ہو گئے اور ہمارے اچھے سے یہ دیکھیں آلو اچھے سے ہمارے اس کو ہم نے بنا لیے اچھے سے مسالہ بھونا گیا ہے اب اس کے اندر ایک چتھائی چاہے گا چمچہ ہم ڈالیں گے زردے کا کلر اسے ڈال کے اس کو چمچہ اچھے سے بلا لیں گے اس سے اس کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آلو ہم نے دو حصے پکائے اور ایک حصہ کچھا رکھیں گے پتیلہ ہم نے رکھ دیا ہے اب اس کے اندر دو چمچ ہم کوئل ڈالیں گے کوئل آپ کوئل سا بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک کھوٹی چمچ جیرہ جیرہ ہمارا اچھے سے سرک ہو گیا ہے اب اس کے اندر پانی ڈال دیں گے چاول ہمارے پاس دو گلاس ہے یعنی آدھا کلو چاول ہے ہم اس میں ڈالیں گے ساڑھے چار گلاس پانی اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے سارے پانی ہمارا پکنے لگیا ہے چاول ہم نے ڈالیں اور ابھی ہم نے اس میں ایک چمچ ہم نے اس کے اندر نمک ڈال ہے نمک آپ لوگ چکے دیکھ لیں اگر تیز ہو تو چاول میں بلکل پورپیکٹ آتا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں پانی ہے اچھے سے یہ دیکھیں خوشک ہو گیا ہلکا سا اس کے اندر پانی ہے اب ہم چولا ہلکا کر کے اس کو دم پر لگا دیں گے بہت مزے کہ یہ دیکھیں چاول اچھے سے دم پر لگ گیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں سے ہم آدھا نکال لیں گے ابھی جو ہم نے آلو کا تکہ مسالہ بنائے تھا ابھی ہم سارے اس پر ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے باقی جو ہم نے چاول نکال لے دیں ہم یہ چاول اس پر لگا دیں گے آدھی چھوٹی چمچ زردے کا کلٹ ڈالا ہے وہ یہ تھوڑے سے زافرانی کیوڑا اس کے پر تھوڑا تھوڑا مسجی ڈال دیں گے زافرانی کیوڑا اس کے جھگہ آپ سادھا کیوڑا بھی ڈال سکتے ہیں حضر ضرورت ہرہ دھنیا حضر ضرورت خودینہ تلیوی پیاز لیں ہم نے اوپر اس کے ڈال دیں گے تلیوی پیاز کے استعمال کر رہے ہیں ایک چھوٹی چمچ ہم اس میں ڈالیں گے چکن پوڑر ماشاءاللہ سے اس سے ہماری بریانی کا مزہ دوبالا ہو جائے گا چھوٹی چمچ پیساوہ گرم مسالہ اب اسے ہم کم سے کم پانچ منٹ رکھتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں ماشاءاللہ سے پانچ منٹ ہو گئے اور ہماری بریانی زبردست طریقے سے اچھے سے دم پہ لگ گئی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے ہی دیں ماشاءاللہ سے ہماری بہت مزے کی آلو کی تکہ بریانی بہت آسان کر کے بتایا ہے بہت زبردست ریسی پی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں جتنی خوبصورت ریسی پی ہے ماشاءاللہ سے ہماری بہت مزے کی آلو کی تکہ بریانی تیار ہو گئی ہے بہت کم سمان میں ایک لا جواب ریسی پی تیار ہوئی ہے یہ دیکھنے میں جتنی خوبصورت ریسی پی ہے یہ کھانے میں اس سے ہی مزے دار ماشاءاللہ بہت مزے کی ریسی پی ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سم آمین